روس یوکرین جنگ کے بیچ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یوکرین نے روسی سینہ کو بڑا نقصان کرنے کا دعویٰ کیا ہے یوکرین کے مطابق انہوں نے روس کے بارہ ہزار سینک مار گرائے ہیں تین سو باسٹ ٹینکوں کو نقصان پہنچایا ہے ایک سو پیتیس آٹلرلی سسٹم تباہ کر دیئے ہیں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اٹھاون ائرکرافٹ تیرہ سی ہیلیکاپٹر مار گرائے ہیں روس کے پانچ سو پچاسی سینہ اپکرن بھی تباہ کر دیئے ہیں یوکرین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے تو دعویٰ کیا کیا ہے یہ وستار سے آپ کو دکھاتے ہیں بارہ ہزار روسی سینک مار گرائے ہیں یہ دعویٰ یوکرین کا ہے یہ بھی کہا ہے یوکرین نے کہ بارہ سو پانچ بختر بند واہن تباہ کر دیئے ہیں اس کے علاوہ پانچ سو چوراسی سینی اپکرن تباہ کر دیئے ہیں برباد کر دیئے ہیں تین سو چھبیس ٹینک اُڑا دیئے ہیں ایک سو پیتیس آٹلری سسٹم بھی تباہ کیا ہے یوکرین کا دعویٰ ہے روس کو نقصان پہنچا رہا ہے یوکرین باسٹ ملٹیپل راکٹ لانچر تباہ کیے ہیں تیرہ سی ہیلیکاپٹر مار گرائے ہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ اٹھاون ائرکرافٹ مار گرائے ہیں یوکرین کی سینہ نے اور تیتیس ائر ڈیفنس سسٹم بھی تباہ اور برباد کر دیئے ہیں یوکرین نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے روس نے سترہویں دن بھی یوکرین کے کئی بڑے شہروں پر حملے کیے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اب روس کی سینہ کیو سے صرف پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یوکرین پر روس کے حملے کے سترہ دن بیٹ چکے ہیں اور اب روس کی سینہ کا ایک ہی نشانہ ہے اور وہ ہے کیو دھیرے دھیرے الگ 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 علاقوں سے روس کی سینہ آگے بڑھ رہی ہے تو وہیں یوکرینی سینہ بھی لگتار جواب دینے میں لگی ہے کس قدر کیو کے چاروں طرف بھیشن یدھ چل رہا ہے اس کی گواہ ہے یہ تصویریں یہ تصویریں کیو سے صرف 26 کلومیٹر دور بروبیری کی ہیں جہاں کیو کی طرف روس کا ایک بڑا کافلہ بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی یوکرینی سینہ ڈرون اٹیک کے ذریعے ایک ایک کر کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیتی ہے صرف بروبیری ہی نہیں روس یوکرین یدھ میں ڈرون سے لگتار حملے کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ دونوں طرف سے یوکرین کی طرف سے روسی سینہ کو روکنے کا ڈرون بڑا ہتھیار سابط ہو رہا ہے تو وہیں اس ڈرون وار میں روس نے بھی نیا ویڈیو جاری کیا جس میں وہ ڈرون سے حملے میں یوکرین کا ٹینک تباہ کر رہا ہے وہیں کیو میں لگتار بمباری ہو رہی ہے اور سترہ دن بیٹ جانے کے بعد اب سائرن اور بمبازی کی آواز لگتار سنائی دے رہی ہے بھاری بمباری اور اگلے کچھ دنوں میں کیو میں بھیشن لڑائی کے خوف سے بڑی سنکھا میں لوگ کیو چھوڑ کر بھی جا رہی ہیں صرف کیو ہی نہیں یوکرین کے کئی شہروں میں لگتار بمباری جاری ہے دونیس تک کے بولنو واقعہ کے یہ تصفیریں دیکھئے یہاں پورا شہر کھنڈہار میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں روسی سمرتھک اور یوکرینی سینہ کے بیچ لمبی لڑائی چلی اور اس کا اثر اس شہر کے ہر کونے میں دیکھا جا سکتا ہے دونیس تک کے علاوہ نیکولیو میں بھی بھاری بمباری بیٹی پوری رات جاری رہی اس بمباری میں بھی یوکرینی سینہ کے کئی ٹھکانوں کو روس نے نشانہ بنایا روس کی سینہ نے کل ہی کہا تھا کہ یوکرین میں آپریشن پورے پلان کے تحت چل رہا ہے ایک ایک کر جگہوں پر لگتار قبضے کیے جا رہی ہیں اور اس پلان کے تحت ملیٹوپول شہر کے میئر کو بھی اگوا کیا گیا یوکرین کے مطابق میئر ایوان فیڈروف کو روسی سینک اگوا کر لے گئے جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ویڈیو میں روسی سینک انہیں پکڑ کر لے جاتے نظر آ رہے ہیں لگتار آکرامہ کھتے روس سے یوکرین کی ناغرین بھی بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کا گواہ ہے یہ ویڈیو جس میں ایک بزرگ دمپتی کے گھر روسی سینک گھوسنے کی کوشش کرتے ہیں اور بزرگ دمپتی ان کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں ہتھیاروں سے لیس سینکوں کے سامنے دمپتی کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں جس کے بعد آخر کار روسی سینک کو واپس لوٹنا پڑتا ہے روس کے وار اور یوکرین کے ڈیفنس کے بیچ پتن لگتار آکرامہ کھو رہے ہیں بیلاروس میں کئی ہتھیار بھی بھیجے گئے اور ساتھ ہی بیلاروس کے راستپتی کے ساتھ پتن نے ملاقات بھی کی بیلاروپورٹ زی میڈیا اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو یوکرین کے تازہ حالات بتاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کلدیپ جڑے ہوئے ہیں کیو سے وہاں کے حالات کس طرح کے ہیں لگاتار کلدیپ آپ تک اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں ایک بار پھر سے ہم ان کی طرف روک کر رہے ہیں کلدیپ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں کیو میں اور موجودہ پرستیتیوں کے اگر بات کریں تو ناغرکوں کے اندر منمک، ڈر، حلچل یا یہ کہیے کہ سترہ دن میں یہ ساری چیزیں نکل چکی ہیں سترہ دن میں یہ ساری چیزیں نکل چکی ہیں میں اس سامنے بالکل سینٹر میں ہوں کرشاٹک جگہ کا نام ہے در لوگوں میں نہیں ہے کیونکہ جب در حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی ختم ہو جاتا ہے وہ تو جو در ہے اب ایسا نہیں ہے بس اب یہی ہے جس سے بھی بات کرو بولتا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کب یہ کیو آئے اور ہم ان کے ساتھ لڑے ہم ان کو اندر نہیں گھشنے دیں گے اور ان سب کے بیچ آپ اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں کہ اب تک سترہ دن بیٹنے کو ہیں اور کیو کے سینٹر پوائنٹس تک روس کی سینہ نہیں پہنچ پائی ہے دیکھیں کیو کا حرادمی لڑنے یوکرین کا حرادمی لڑنے کو تیار ہے آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں جائے وہ بیلا سرکا ہو یا بروری ہو ارپین ہو جس بھی جگہ پر ہے وہاں پہ لوکلز اور آرمی والے دونوں ملکے لڑ رہے ہیں جب ایک عام آدمی جب سڑکوں پر آ جاتا ہے اور ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو اس کو ہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس سمیں عام آدمی نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں موت کا ڈر بلکل ختم ہو چکا ہے ان کے بیچ سے وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیگ بولتے ہیں ایک سینٹی میٹر بھی ہم اپنی زمین ان کو نہیں دیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں مرنا پڑے یا ان کو مارنا پڑے کلدیب کیا آپ فرنٹ کیمرے سے کچھ تصفیریں دکھا سکتے ہیں اس وقت کس طرح کی ہلچل سڑکوں پر ہے کچھ پولیس والے تھے میں لیکن آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیریکیٹس اگرہ جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر ایک سیکنڈ یہ دیکھئے یہ جو سڑک پہ ہے یہ بیریکیٹس لگائے ہیں ہاں جی بیریکیٹس لگائے ہوئے ہیں آگے جانے نہیں دے رہے تھے تھوڑا سا کچھ سیکیورٹی ایشو کے کر کے یہ دیکھئے سب جگہ پہ ہے یہ سینٹر میں ہیں ہم لوگ بلکل بلکل یہ جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں عام ناغریک ابھی بھی نکل رہے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں آپ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار گاڑی سے چلتے رہتے ہیں فیول کی کوئی ایسی کوئی سمسیہ نہیں فیول کی کوئی سمسیہ نہیں کھانے پینے کی بھی کوئی سمسیہ نہیں جب بھی کسی چیز کی رت ہوتی ہے تو ہم لوگ سپر مارکٹ میں جاتے ہیں اور خرید لیتے ہیں اور پہلے تو کیا ہوتا تھا لائنیں لگی ہوئی تھی یہاں پر ایک ایک کلومیٹر کی پیٹرول کے لیے لیکن اب خالی ہو چکی ہیں وہ لائنیں نہیں ہیں دو چار گاڑییں مشکل سے کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ دیکھئے کچھ پبلک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اتنی کنجمشن نہیں ہے پیٹرول کی جتی پہلے ہوتی تھی آپ پہلے سے دو یا تین پرسنٹ صرف گاڑی ہیں جو چل رہی ہیں پیٹرول آویلیبل ہے ڈیزل کھانا سب کچھ آویلیبل ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے کر کے لوگ پریشان ہیں اور کچھ ملنا نہ رہا ان کو ایسا کچھ نہیں ہے کیا اس کی بڑی وجہ کلدی پر آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رازدھانی کو چھوڑ کر پلائن کر گئے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہیں پلائن کر گئے ہیں لیکن ابھی بھی ٹو پائنٹ ٹو ملین لوگ جو ہے کیم میں باقی ہیں جے تو دو پائنٹ دو ملین جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ہیں تو اتنا کم نہیں ہو سکتا کہ جتنی گاڑییں پہلے چلتی تھی بس یہ ہے کہ یدر کا سمیں ہے تو لوگ کم سے کم سڑکوں پر نکلنا پسند کرتے ہیں سیف جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بمبو کی آواز دھماکوں کی آواز آتی رہتی ہے رات کو زیادہ آئی صبح بھی آ رہی ہے صبح سے دھماکوں کی آواز آ رہی ہے تو لوگ رسک نہیں لینا چاہتے باہر آ کر گاڑییں بہت 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 کم ہیں لوگوں کی تعداد بھی سڑکوں پر نہیں ہے اکا دکا مارکٹ میں بھی جو ہے میرے خیال سے پچاس سو آدمی سے اوپر نہیں ہوتا اس سمیں تو ہر آدمی اپنی سیفٹی کو اس کو کلدیپ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ روس اپنی پوری طاقت سے حملہ نہیں کر رہا ہے یا دیرے دیرے کمزور ہوتا جا رہا ہے دیکھیں جی جو سننے میں آ رہا تھا اس حساب سے تو مطلب یہ چوہہ بلی والا کھیل ہو رہا ہے یا کیا کی ایسا نہیں لگتا مطلب وہ بات نہیں ہے جو روس والی ہونی چاہیے جو روس کے بارے میں ہم سنتے تھے یا تو روس ہتھیار پھیک دے گا پوری دنیا میں اس کا نام زیرو ہو جائے گا جس حساب سے یہ چل رہا ہے سترہ دن تک لڑنے کے بعد سترہ دن ہے لڑنے کے بعد آپ صرف ایک شہر پہ قبضہ کر سکے اور آپ کو یکرین کی سینہ پیشے دھکیلتی رہے تو ان کا منوبل تو بڑے گا اور بڑے گا اس کے بعد جتنے مرجی سینی کو کھول آئی ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم ان کو خدیر رہے ہیں روس اپنا منوبل کھو دے گا اس حساب سے جیسے سنجتے تھے کہ دو دن میں کام ہو جائے گا تین دن میں کام ہو جائے گا ایسے ان کے پاس ویپنز ہیں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے بلکل دوسری طرف جو عام ناغرک ہیں کیا ان میں نیٹو کنٹریز کو لے کر یا امریکہ کو لے کر کسی طرح کا گصہ ہے کہ ادھر سے کوئی زیادہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے بلکل گصہ ہے کل کچھ ہمیں ہتھیار دکھا رہے تھے لوگ بولا یہ دیکھئے سیکنڈ ورلڈ وار والے ہتھیار ہم کو دے رہے ہیں ناٹو بلکل میں کل دی پاپے پاس واپس لوٹتا ہوں شیوانگی تھاکور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وارسو سے اس وقت لائیو ہیں ہمارے ساتھ کس طرح کے حالات وہاں پہ شیوانگی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین سے جو لوگ پریشان ہیں وہ پلائن کر کے یا تو ہنگری جا رہے ہیں یا پھر پولین میں آ رہے ہیں دیکھیں آپ کو بتا دے پولین کی اگر ہم اس وقت کی بات کرے تو بورڈر کا جو علاقہ ہے لگاتار یوکرین سے ناگری یہاں پہنچ رہے ہیں اور کل ہی ہم نے گراؤنڈ رپورٹ جو ہے وہ یہاں سے بھیجی تھی کیسے اگر ہم بات کریں ہر تین سیکنڈ میں یہاں پر دو یوکرینی ناگری جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں لگاتار جتنے بھی ریفیوجی کیمز ہیں وہ بھرے پڑے ہیں اور یہاں کے لوگ جو پولین کے لوگ ہیں وہ مدد کر رہے ہیں چاہے کھانے پینے کی بات ہو چاہے رہنے کی ویوستہ کرنی ہو لگاتار ہم لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں شہر کے بھیتر ہی ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ جگہ پر بڑے ریفیوجی کیمپ پناہے گئے ہیں جو ریلویس سٹیشن ہے وہاں پر آپ جب بھی چلے جائیے آپ کو ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ نظر آئیں گے اور وہ سٹیشن کے باہر نکلتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں کئی لوگ جو ہے وہ پولینڈ آنے کے بعد انہی دیشوں میں جو ان کے رشتدار رہتے ہیں وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں سبپرک سادنے کی کوشش کر رہے ہیں پولینڈ شہر کی اگر ہم پولینڈ دیش کی اگر ہم بات کریں اور خاص کر وارشا شہر کی ہم بات کریں تو اس وقت اس شہر پر اتنا زیادہ لوگوں کی یہاں پر بھرمار اتنی زیادہ ہے آپ کسی ہوتیل چلے جائیے آپ کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کہیں بھی چلے جائیے لوگوں کے گھر چلے جائیے تو انہوں نے as a guest جو یکرینڈ سے ناغریک آ رہے ہیں نہ ان سے پیسے لے رہے ہیں نہ ان کے پہچان پوچھی جا رہی ہے سب ہی نے اپنے گھر کے دروازے یہاں کھول دیئے ہیں جسے جتنے دن رہنا ہے وہ وہاں پہ رہ رہا ہے ساتھی ساتھ دیکھیں بھاشا کی بھی کافی یہاں پر دکت ہے انگریزی یہاں بہت کم بولی جاتی ہے یکرینین اپنی بھاشا بولتے ہیں ایسے میں لوگ ٹرانسلیٹر بھی بنے ہوئے ہیں جنہیں تھوڑی بہت بھی یکرین کی بھاشا سمجھ جا رہی ہے پولنڈ کے لوگوں کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی مدد کی جائے لیکن ان سب کے بیچ سترہ دن ہو گئے ہیں شانتی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے یکرین اور روس کے بیچ جو لڑائی ہے وہ لگاتار چل رہی ہے امریکہ اپنی اور سے کڑی پرتکریہ دے رہا ہے تمام دیش اپنی اور سے بات کہہ رہے ہیں ویدیش منتری دونوں دیش کے ملتے ہیں لیکن کوئی بھی پوزیٹیو ریزرٹ نہیں نظر آ رہی ہے